موسیقی کیا کہانی تھی اگر امریکہ کے ساتھ یا نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈز پاکستان آئے تھے تو اس کی اصل کہانی کیا ہے کوئی اس طرح کی پریس کانفرنس پلان کی جاری ہے اور اس حوالے سے عمران خان صاحب کے سابق پرنسپل سیکٹری آزم خان صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ بہت جلد آزم خان صاحب منظر عام پر نہ صرف آئیں گے بلکہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے اور اس پریس کانفرنس میں اس طرح کے اعلانات کیا جائیں گے یہ خبر بہت ہی زیادہ دنوں سے گرم بھی ہے اور اس حوالے سے بتایا یہ جارہا ہے کہ کچھ پیشرفت ہو رہی ہے اور کمنگ ویک کے اندر اس حوالے سے کچھ اہم ڈیولپنڈ ہونے جاری ہے لیکن اصل خبر یہ ہے کہ جناب اس پریس کانفرنس کے یعنی آزم خان صاحب کی ممکنہ پریس کانفرنس کے فوری بات ایک اور پریس کانفرنس کی جائے گی اور یہ پریس کانفرنس پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے ارینج کی جائے گی اور اس پریس کانفرنس میں بتایا یہ جارہا کیونکہ یہ خبر بھی پاکستان طریقہ انصاف کے سرکلز کے اندر بہت زیادہ گرم ہے کہ جناب اگر آپ کے ترکش کے اندر بھی کچھ تیر موجود ہیں تو ہمارا ترکش بھی خالی نہیں اور ہمارے پاس بھی ابھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہ صرف میڈیا پر لائی جائیں گی بلکہ ایسی چیزیں بھی میڈیا پر لائی جائیں گی جو اس سے پہلے میڈیا پر نہیں آئیں گی اگر لڑائی اس طرح کے انکشافات کی ہے تو کچھ انکشافات ادھر سے ہوں گے تو کچھ انکشافات ادھر سے بھی کیے جائیں گے اس پریس کانفرنس کی تیاری کی جاری ہے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اور سرپرائز دیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا اس پریس کانفرنس میں ممکنہ طور پر اس شخصیت کی طرف سے جس کو نو مہی کے واقعات کے بعد گرفتار کیا گیا تھا گرفتار کر کے ان کو جیل میں رکھا گیا تھا جیل کے اندر ان کے ساتھ ملاقاتیں کی گئی تھی اور پی ٹی آئی کے نہایت امپورٹنٹ سورسز کے مطابق اس شخصیت کو قائل کیا گیا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑے اور اس کے عوض اس کو کچھ پیشکش کی گئی تھی وہ شخصیت ناموں کے ساتھ کہنا فلاہ مدنا مجھ سے ملنے آیا تھا اس وقت ملنے آیا تھا اور اس نے مرسد یہ بات کی تھی اس طرح کے انکشافات کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی تک پیچھے ہٹرے کے لیے تیار نہیں ہے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں اور اس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کے رینکس اور فائلز کے اندر بھی کچھ ہڑ بانگ سی مچی بھی ہے کچھ ہل جل مچی بھی ہے اور اگر آپ گوھر کریں تو گزشتہ دو دن کے اندر دو ایسے اعلانات کیے گئے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو کچھ نئی بنیادوں پر استوار کرنے جا رہے ہیں خاص طور پر وہ تمام لوگ جو ماضی کے اندر عمران خان صاحب کے دائے بائیں موجود تھے جو عمران خان صاحب کے رازدان بھی تھے اور عمران خان صاحب کو ہر حوالے سے وہ عمران خان صاحب کے قریب سمجھا جاتے ہیں جن سمجھا جاتے تھے جن میں فواز چودی صاحب تھے جس میں اسد عمر شامل تھے جس کے اندر پرویز خڑک صاحب شامل تھے اور علی زہدی صاحب تھے عمران اسماعیل صاحب تھے اب سے کچھ دن پہلے تقریباً دو دن پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ جناب علی زہدی صاحب عمران اسمائل صاحب فواز چودری صاحب سمیت کچھ اور شخصیات کو پارٹی سے ٹاٹا گھڑ بائے کر دیا گیا ہے انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے جناب پرویز خٹک صاحب کو بھی ان کی جو پارٹی سے بنیادی رکھ دیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا اور اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب کے لیے بھی شوک آز نوٹس جاری کیا گیا تھا جس کا پرویز خٹک صاحب نے جواب دینے سے صاف انکار کر دیا تو انہوں نے کہا کہنا تھا کہ میں کو سرکاری ملازم ہوں مجھ سے پوچھا جائے کہ جناب تم نے یہ کام کیوں کیا یا تم نے اسنیفہ کیوں دیا اور انہوں نے کہا جناب میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں اور انہوں نے شوک آز نوٹس کا کسی بھی طریقے سے کوئی جواب نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے میری نظر میں کہ عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر کچھ ایسے ہارڈ لائنرز کو سامنے لے کے آنے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے رینک ٹو کے اندر یا رینک ٹری کے اندر موجود تھے اور ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے دائیں بائیں ہونے کے بعد عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جانے کے بعد عمران خان صاحب کو ٹاٹا گوڈ بائی کہنے کے بعد وہ جو ویکیوم لیڈرشپ کے اندر ڈیولپ ہوا اس ویکیوم کو اب عمران خان صاحب کچھ اور طریقے سے پر کرنے جا رہے ہیں یہ بات بھی بڑے واضح ہے اور اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب سے کچھ قریبی لوگوں نے اس بات کا انکشاف کیا کیونکہ ماضی کے اندر ہر روز پاکستان طریقے انصاف کی پلٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا ترجمانوں کا اجلاس ہوتا تھا کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا جس کے ذریعے ایک پلٹیکل ایکٹیوٹی عمران خان صاحب جنریٹ بھی کرتے تھے اور لیڈرشپ کے ساتھ مختلف ایشیوز کے اوپر انٹریکشن بھی کرتے تھے اور ان کو اپنے فیصلے بھی صادر کرتے تھے نو مہی کے بعد عمران خان صاحب کی پلٹیکل کمیٹی ہو ایکزیکٹیو کمیٹی ہو کور کمیٹی ہو یہ تمام کی تمام کمیٹیاں برے طریقے سے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہیں بلکہ یہ کمیٹیاں خالی ہو گئی ہیں صرف عمران خان کے نام کے اب کمیٹی نکلنے والی باقی رہ گئی اس کا انتظار ہے کہ وہ کمیٹی کب نکلے گی اب عمران خان صاحب نے یہ جو تمام ویکیومز ہیں یہ جو لیڈرشپ کا بہران تھا اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اثر نو وہ اپنی جو تنظیم سازی ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور نئی پلٹیکل کمیٹی کی تشکیل دینے جا رہے ہیں نئی کور کمیٹی کی تشکیل اور نئی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی تشکیل دینے جا رہے ہیں جس کے بعد عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو تنظیم سازی کا عمل ہے اس کو مکمل کیا جائے گا اور نیشلی طرف لایا جائے گا لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پارٹی کی تنظیم سازی کریں گے تو کیسے کریں گے اور اس تنظیم سازی کے کیا نتائج ہوں گے کیونکہ دوسری جانب کل سے اس طرح کی خبریں گرم تھی کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ جناب آٹھ اگست کو اس انہوں کو تحلیل بھی کیا جائے گا اور اس تحلیل سے پہلے کچھ بیسک اصلاحات کی جائیں گی انتخابی عمل کے حوالے سے اور پھر کچھ انتخابی اصلاحات کی تجاویز سامنے آئین تھی کل جو انتخابی اصلاحات کی کمیٹی کا اجلاس تھا اس کے اندر اور اس کے اندر سب سے بڑی جو تجویز تھی وہ پلٹیکل پارٹیز کے اوپر پبندی کے حوالے سے سامنے آ رہی تھی کیونکہ یہ ان کیمرہ سیشن تھا سردار آیاز صادق صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اور اس ان کیمرہ سیشن کے اندر مختلف ایسپیکٹ اس کے اوپر غور کیا گیا اور جو سب سے بڑی خبر اس حوالے سے سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پبندی کا اختیار عدلیہ سے واپس لے کر پارلیمنٹ کو دیا جائے گا پارلیمنٹ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کس نے جو ہے وہ سیاست کرنی ہے اور اس بارے میں جب یہ خبر سامنے آئی تھی تو یہی بات کی جاری تھی کہ ان فیکٹ اس تجویز کا مقصد پاکستان طریقہ انصاف کو باہر رکھنا ہے پلٹیکل پروسس سے لیکن جو پلٹیکل مائنڈڈ لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب اور حقیقت بھی یہ ہے کیونکہ اگر آپ آج اکثریت میں ہیں الیکشنز ہونے والے ہیں آج آپ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں جناب پی ٹی آئی پر پبندی لگائے جائے گی اور اس پارلیمنٹ سے بائی نکال دیا جائے گا پارلیمنٹ ہی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے تو کل کوئی اور جماعت اقتدار میں آئے گی فلور کراسنگ کے اوپر پبندی ہے پی ٹی آئی ہی اقتدار میں آ جاتی ہے مثال دیتا ہوں آپ کو ان کا بھی حق ہے اقتدار میں آنے کا اگر لوگ ان کو ووٹ دیں اور وہ اقتدار میں آتے ہیں مجارٹی حاصل کرتے ہیں مجارٹی حاصل کرنے کے بعد وہ پیپلز پارٹی جے یو آئی نون لیگ ایم گو ایم بی اے پی ہر ایک جماعت کے اوپر پبندی لگا دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا تو پھر اس کا اور اس کے لیے جواز موجود ہوگا کہ جناب مسلم لیگ نون کی سربراہی میں قائم ہونے والی اتحادی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا تو ہم یہ فیصلہ کیوں نہ کریں اسی اوپر جو ہے وہ بحث چلتی رہی اور پھر اس کے بعد آیاء صادق صاحب نے اس بات کی وضاحت کی کہ جناب اس طرح کا کوئی فیصلہ یا اس طرح کی کوئی تجویز زیرے گوھر نہیں تھی البتہ الیکشنز نتائج میں ڈیلے کے حوالے سے کل کا جو سیشن تھا اور جو آج کا سیشن بھی تھا اس کے اوپر بات چیت کی گئی اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ جناب انتخابات کے نتائج میں جو تاخیر ہے چاہے وہ رٹی ایس ہے چاہے وہ جو ان سے مرضی سسٹم ہے کسی طرح کا کوئی اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا سکم کو اور اگر ریٹرننگ آفیسر یا پریزائیڈنگ آفیسر انتخابات کے نتائج میں تاخیر کرتا ہے تو اس کو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا سب سے امپورٹنٹ میرے نسدی سب سے امپورٹنٹ جو تجویز ہے وہ ہے کیمروں کی اور ریکارڈنگز کی کہ جناب سارے کے سارے پلٹیکل عمل کا ایک سے زائد کیمروں کے ذریعے اس کی ریکارڈنگ کی جائے گی اور کوئی بھی جماعت جو اس بات کا اعتراض کرے گی کہ جناب اندر دروازے بند کر کے ٹھپے لگائے گئے تو اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے درست ثابت کرنے کے لیے یا غلط ثابت کرنے کے لیے متعلقہ امیدوار کسی بھی پولنگ سٹیشن کا یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ پیسے دے کر حاصل کر سکے گا یہ ایک بڑی زبردست ڈیولپنٹ ہے البتہ جو نتائج ہیں اس کے تمام در شبہات سے پاک رکھنا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جمہوری عمل کے کو تسلسل میں آگے بڑھانے کے لیے اور اس سارے کے سارے عمل کو شکوک و شبہات سے پاک کرنے کے لیے ایک جانب یہ اس والی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے تو دوسری جانب سینٹ کے اندر بھی ایک جو ہمارے جو انتظامی یونٹس ہیں اس کے حوالے سے ایک کمیٹی تھی اس کا اجلاس ہوا اور اس کمیٹی کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہر ایک ڈیویین کو صوبہ بنانے کے حوالے سے ہے اور اس تجویز کی پی ٹی آئی اور جی ایو آئی نے حمایت کیا جناب ایک سے زائد جو صوبے ہیں وہ بننے چاہیے اور یہ ڈیولپمنٹ بھی اپنے اندر بہت ہی زیادہ منی خیز ہے کیونکہ یہ جو سارے کا سارا پروسس چل رہا ہے یہ اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب اس سارے کے سارے عمل کو کسی نہ کسی سسٹم میں لانا ضروری ہے اور سسٹم میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ جناب جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کیا جائے اور اس کے لیے جو سیاسی نظام ہے اس کا سٹریم لائن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے اندر استعقام آنا ضروری ہے جب تک یہ استعقام نہیں آئے گا آگے نہیں پڑے گا اب اگر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں جیسے آزم خان صاحب کی پریس کانفرنس ہے یا حمد میر صاحب نے جس طریقے سے کل شاہ زیب صاحب کے پروگرام کے اندر انکشاف کیا تھا کہ پی ٹی آئی سے ہی تعلق رکھنے والے وہ تمام لوگ جو نو مئی کے واقعات کے اندر جن کے نام آ رہے تھے اور وہ اس بات کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے اس سارے عمل کی نہ صرف نگرانی کی بلکہ پلیننگ کی اور وہ اس کے حوالے سے پریس کانفرنسز کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے عمل کے اوپر جو نشان ہے جو کسٹن مارکس ہیں وہ زیادہ لگنے جا رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی بھی اپنے طور پر جو ان کی طرف جو مواد موجود ہے جس کا عمران خان صاحب کہتے رہتے ہیں کہ جناب کوئی آپ کمیٹی بنائیں کوئی تحقیقاتی کمیشن بنائیں وہ اپنی طرف کا سچ لے کے آ رہے ہیں کچھ سچ ہم اپنی طرف کبھی لے کے آئیں گے لیکن کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ آزم خان صاحب کی پریس کانفرنس کے جواب میں عمران خان صاحب جو پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جو وہ دھماکہ کرنے جا رہے ہیں وہ انفیکٹ ایک نیا نومائی ہو سکتا ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلش کیومنٹ کے اوپر الزامات کا ایک نیا دور ہو سکتا ہے اور اس چکر کے اندر عمران خان صاحب الیکشنز کے لیے اپنے ایک کوئی نئے پروپیگنڈا پر مبنی بیانیے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان تخابات میں عمران خان صاحب کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے آسانی ہو لیکن یہ بات ہے کہ بلیم گیم کے اندر کسی بھی فرد کی نہ جیت ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہار ہوگی اس لڑائی کے اندر جو شکست ہے وہ سب کی ہوگی خاص طور پر پاکستان کی اپنے لئے کے ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ